اچھی ہے اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مر سے بات کرو فلا تخضعنا بالقول تو نرم منداز میں بنا بنا کے باتیں نہ کیا کرو فیتما اللذی فی قلبی مرض جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا بنا کے باتیں کرو لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی کیا خیال ہے بھئی یا تو بن جاؤ بھئی اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا سواب زیادہ ملے گا بھئی تمہارا میاں ہے تم اس کی بیوی ہو جتنی محبت زندگی گزارو لیکن نہ بیوی بن رہی ہو پھر خامخہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا اسٹائل گھما گھما کے قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مر سے بات کرو تو ایسی تل خواز میں کا ڈر جائے وہ تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا جس پر عمل ممکن نہیں ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیجی سے بات کرو کوئی نام حرم کا فون آئے تو بدتمیجی سے بات کرو ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کے نا وہ بڑے مکڑک تھے نا تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کیوں نام حرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑھائل بات کر رہی ہے تو ایک آدمی نے مجھے بتایا میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا کوئی کسی سے بات کرنی تو انہوں نے فون اڑھا گیا ایسے بدتمیجی سے بات کی میں ڈر گیا میں نے کہا یار اللہ خیر کرے میں بتا نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے نرم لہجے میں بات نہ کریں جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا استائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا یہ استائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں حقیقت ہے وہ ہیلو ایسے استائل سے نکالتی ہیں نا جب فون اٹھائیں گی بھئی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین وہ ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا کڑاؤ گا چھوڑے گا ہی نہیں فون یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی نکاح بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے وہ کیا ہے بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو سائج اندگی کا خرچہ اٹھا اس کے بچوں کا خرچہ جہیز میں سالے بھی ملیں گے سوسر بھی ملیں گے ساس بھی ملیں گی یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشداری کی تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا لذت حاصل کرنا چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو کسی بھی چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو کوئی بھی ذریعہ ہو عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں زنا کر رہی ہیں جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا لذت کے لیے باتیں کر رہے ہیں اس سے مزہ آ رہے ہیں اس کو تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا زبان مزے لے رہی ہے باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا یہ ان لوگوں کے ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے یہ لوگ کسی بوڑی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مفتصر بات کرتے ہیں اس سے بوڑی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شاٹ دو منٹ میں بات ختم امہ سے بات کریں گے تو دو منٹ میں اب بات کیا ٹو دو پوائنٹ بات ہوگی بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دو پوائنٹ کرتے ہیں بیگم کیا پکا ہے پائے پکیں اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا کھا لوں گا بس اس سے زیادہ بولو بھائی ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں عورتیں بیچاری پریشان ہیں میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے اور صبح آفیس چلے جائے گا اٹھ کے بس سونا اور واش روم بیت الخلہ جانا ہوگا تو گھر میں کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے صاف سترے نہیں ہوتے نا تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس اور سونے کے لیے تو ویسے آفیس میں دیکھ لو ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا وہ بعض خواتین کبھی یہی عالم ہیں میاں سے بات نہیں کر نہیں بھئی بیٹھا وہ چلو آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹیں تو بیویوں کو ٹائم دیں لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہے ہیں اتنا نیک آدمی میں کہتا ہوں اس کو تو یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو حقیقت ہے جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے باتیں کر رہا ہے وہ گفشب لگا رہا ہے تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروایا وہ اس سے بہت نیک آدمی تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی آپ بھی بیٹھ کے گفشب لگائیں اس کے ساتھ بھائی اتنا اچھا میاں آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے وہ تمیز سے بات کر رہا ہے آپ نے پھر گلے شکوے ہر وقت گلے شکوے ہر وقت گلے شکوے وہ یہ ہوا تھا وہ پھڑا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے بات محبت سے شروع ہوئی تھی الٹی سی تھی ایسی کچومڑ بنا کے نہ اس کا موڑ دے گا بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کوئی موڑ دیکھ کے بات کرو غصے میں آیا ہوئے کئی باہر سے بہت سے لڑکے آیا ہے تو باللہ یہ تو ہمارے سب گھروں کا یہ کی جیسا ماحول ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے پڑے مڈے سب ہی میں چل دیں بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا بعض خواتین کبھی یہی عالم ہیں میاں سے بات نہیں کر نہیں بہی بیٹھا وہ چلو آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شاٹیں تو بیویوں کو ٹائم دیں لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہے اتنا نیک آدمی میں کہتا ہوں اس کو تو یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو حقیقت ہے جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہے باتیں کر رہے وہ گفشب لگا رہے تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروایا وہ اس سے بہت نیک آدمی تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی آپ بھی بیٹھ کے گفشب لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ ایٹ کا جواب پتھر سے وہ تمیز سے بات کر رہے آپ نے پھر گلے شکوے ہر وقت گلے شکوے ہر وقت گلے شکوے وہ یہ ہوا تھا وہ پھڑا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے بات محبت سے شروع ہوئی تھی اُلٹی سی تھی ایسی کچومڑ بنا کے نہ اس کا موڑ دے گا بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کوئی موڑ دیکھ کے بات کرو غصے میں آیا باہر سے بہت سے لڑکے آیا تو باہر لیے تو ہمارے سب گھروں کا یہ کی جیسا محول ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے پڑے مڈے سب ہی میں چل لیں آج کل مارکیٹ میں دو چار گھری ایسے بچے ہوں گے جہاں پڑے وازی